کیانیڈا کے اکثر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں سردی، تیز ہواں اور شدید برف باری نے ملک کے اکثر حصوں کو لپیٹ میں لے لیا ٹورنٹو میں جمعہوں ہفتے کو موسمی حالات انتہائی خطرناک ہونے کا خدشہ ترقی پذیر ممالک میں فنڈنگ میں تبدیلیاں کر سکتے ہیں کیانیڈین وزیراعظم کا کہنا ہے کہ قابل تجدید توانائی میں سرمایہ کاری کا سوچ رہے ہیں ہم گلوبل ساؤتھ میں سرمایہ کاری میں بہت زیادہ موجود رہیں گے کیانیڈا کا روسی اولیگارچ کے اساسے ضبط کرنے کا فیصلہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسا جی سیون ممالک میں ابھی تک کسی نے نہیں کیا کیانیڈا اہم فیصلوں کی قیادت کر رہا ہے حکومت روسی اولیگارچ کے اساسے ضبط کرنے کے لیے جلد عدالت سے رجوع کرے گی امریکہ میں روہ برس کرسپس کا سر ترین تہوار ہونے کی پیش گئی امریکہ کو روہ ہفتے موسم سرما کے ایک اور بڑے تفان کا سامنا ہوگا امریکہ کی سیٹس ریاستوں کے نو کروڑ سے زیادہ افراد کے لیے موسم سرما کا الرٹ جاری روس یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے روسی صدر پیو تین کا کہنا ہے کہ مذاکرات سے کبھی انکار نہیں کیا افہام و تفہیم سے معاملات تیہ کرنے پڑتے ہیں ہیڈ نائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ چھٹیوں سے پہلے اور اس کے دوران کیانیڈا اور امریکہ کے بڑے حصوں کے لیے انتہائی سردی، تیز ہوائیں اور شدید برف باری نے لپیٹ میں لے لیا ہے مزید جانیں گے اس رپورٹ میں چھٹیوں سے پہلے اور اس کے دوران کیانیڈا اور امریکہ کے بڑے حصوں کو انتہائی سردی، تیز ہوائیں اور شدید برف باری نے لپیٹ میں لے لیا ہے انوائیمنٹ کینیڈا نے جمعہ رات کو گریٹر ٹرانٹو ایریا کے لیے موسم سرما کے طوفان کی وارننگ جاری کی جس میں جمعہ اور ہفتے کو موسمی حالات بدترین ہونے کی توقع ہے وفاقی موسمیاتی ایجنسی لوگوں سے طوفان کے دوران غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی تاقید کرتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ جمعہ کی صبح ممکنہ منجمت موسم سفر کو خطرناک بنا سکتا ہے انوائیمنٹ کینیڈا کا کہنا ہے کہ بروباری جمعہ کی صبح سے شروع ہوگی اور ہفتے کی صبح ہلکی ہلکی ہواں میں بدل جائے گی ٹرانٹو کئی علاقوں میں رات بھر بارش جاری رہنے کی توقع کر سکتا ہے موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ جمعہ کی صبح تیز رفتار سے گرتا ہوا درجہ حرارت فلیش فریز کا بائس بن سکتا ہے اور تیز ہواں بھاری بروباری اور بڑے پیمانے پر اڑنے والی برف کے ساتھ آ سکتا ہے زبردست بروباری اور اڑتی ہوئی برف کے سبب حد دینگاہ اچانک صفر کے قریب کم ہو جائے گی اگر ڈرائیونگ کے دوران مریت کم ہو جاتی ہے تو رفتار کم کریں اگر ٹیل لائٹ سیکھیں اور رکنے کے لیے تیار رہیں گریٹر ٹرانٹو ایریا کے کئی سکول بورٹس کا کہنا ہے کہ وہ آنے والے موسم سرما کے توفان کی وجہ سے جمعہ کو اپنے سکول بند کر دیں گے وفاقی موسمیاتی ایجنسی کا کہنا ہے کہ رہیشوں پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ ہنگامی منصوبے بنائیں اور پینے کے پانی، خوراک، عدویات، ابتدائی، طبعی امداد کے سامان اور ٹارچ کے ساتھ ایک کٹ تیار کریں محلیات کینیڈا کا کہنا ہے کہ رہیشوں کو مقامی پیشنگوئیوں کو چیک کرنا جاری رکھنا چاہیے واضح رہے کہ مغربی کینیڈا میں توفان اور شدید سردی نے وینکوور، وکٹوریا اور کلگری میں سیکڑوں پر واضح روک دی ہیں اور انوائیمنٹ کینیڈا کہہ رہا ہے کہ اگر ممکن ہو تو انٹیریو اور کیو بیک کے بڑے حصوں میں موسم سرما کے توفان کے قریب آنے پر کسی بھی سفر سے گریز کریں انوائیمنٹ کینیڈا کا انتباہ ہی نقشہ کرسمنٹری کی طرح روشن ہے سرخ اور پیلے رنگوں سے بھرا ہوا ہے ریاستہ ہائے متحدہ میں اسی موسمی نظام سے بجلی کی بندش اور سفری افراد تفری کا خچہ ہے چھٹی کے اختتام، ہفتے کے دوران دونوں ممالک کے لاکھوں لوگوں کے سفر یا جشن کے منصوبے متاثر ہو سکتے ہیں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو ترقی پذیر ممالک میں بنیادی دھانچے کے منصوبوں کی فنڈنگ کے لیے انسانی امداد سے ہٹنے کا اشارہ دے رہے ہیں دیگر تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کے وزیر آزم جسٹن ٹروڈو ترقی پذیر ممالک میں بنیادی دھانچے کے منصوبوں کی فنڈنگ کی طرف انسانی امداد سے ہٹنے کا اشارہ دے رہے ہیں ٹروڈو نے گزشتہ ہفتے دیئے گئے ایک سال کے آخر میں انٹرویو میں کہا کہ گلوبل ساؤت کے ساتھ میری بات چیت میں انسانی ہمدردی کی ترقی کے اردگرد بہت کچھ کم ہے اور اس کے بارے میں بہت کچھ ٹھیک ہے آپ قابل تجدید توانائیوں میں سرمایہ کاری کیسے کر سکتے ہیں جو اگلے بیس سالوں تک جاری رہنے والی ہے ٹروڈو کا کہنا تھا کہ آپ کس طرح لچکدار انفرا اسٹرکچر بنانے جا رہے ہیں جو اگلے سمندری توفان یا لینڈ سلائڈنگ یا شدید بارشوں یا جو کچھ بھی ہو ختم نہیں ہونے والا ہے یہ بات چیت بدل رہی ہے لیکن ہم گلوبل ساؤت میں سرمایہ کاری میں بہت زیادہ موجود رہیں گے کینیڈا کا انسانی امداد کا شعبہ اگلے موسم بہار کے بجھر پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ لیبرلز ہر سال انسانی بنیادوں پر اخراجات میں اضافہ کرتے رہنے کے اپنے عظم کی تشریح کیسے کرتے ہیں لیبرلز دوہزار پندرہ میں اقتدار سمحالنے کے بعد سے اس وعدے پر قائم ہیں اور ٹروڈو نے ایک سال پہلے بین الاقوامی ترقی کے وزیر ہر جیت سجن کو ہدایت کی تھی کہ ہر سال کینیڈا کی بین الاقوامی طرف کیاتی امداد میں اضافہ کریں کینیڈا کی طرف سے روسی اولیگارچ کی ملکیت پر قبضہ کرنے اور اسے ضبط کرنے کی کوشش اس بات کا ایک بڑا امتحان ہوگا کہ وفا کی حکومت پابندیوں اور چارٹر کے حقوق کو کس طرح متوازن کرتی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا کی طرف سے روسی اولیگارچ کی ملکیت پر قبضہ کرنے اور اسے ضبط کرنے کی کوشش اس بات کا ایک بڑا امتحان ہوگا کہ وفاق حکومت پابندیوں اور چارٹر کے حقوق کو کس طرح متوازن کرتی ہے پیر کے روز خارج امور کی وزیر ملانیا جولی نے کہا کہ وہ ان لوگوں کے اساسوں کو ضبط کرنے اور ان کی منتقلی کے لیے ایک نیا قانون استعمال کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں جن پر پابندیاں لگائی گئی ہیں پہلے کیس میں روسی صدر ولادمی پیوتن کے اتحادی رومن ابرا مووچ شامل ہیں جو جزوی طور پر سٹیل کمپنی ایوراس کے مالک ہیں جس کی ریجنیا اور کالیگری میں شاخیں موجود ہیں ابرا مووچ انگلینڈ میں چلسی فوٹبال کلپ کے سابق مالک بھی ہیں کینیڈا ابرا موچ کی ایک فرم گرینائٹ کیپیٹل ہولڈنگز لیمیٹڈ سے چھبیس ملین امریکی ڈالر یا تقریباً چھتیس ملین ڈالر ضبط کرنے کی کوشش کرے گا اور اس رقم کو یوکرین کی تعمیر نو کی طرف موڑ دے گا ماہرین کا کہنا ہے کہ کینیڈین حکم کا یہ فیصلہ آئینی قانون اور دائرہ اختیار پر سوالات اٹھا سکتا ہے اور منظور شدہ افراد سے نخت رقم نکالنے کی مستقبل کی کوشش کو شکل دے سکتا ہے یہ ابھی تک کسی جی سیون ملک یا آسٹریلیا میں نہیں ہوا ہے ہم واقعی یہاں چارٹس کی قیادت کر رہے ہیں ایک تجارتی وکیل کا کہنا ہے کہ ان کے موقعوں پر روس پر کینیڈا کی پابندیوں کو نیوگیج کرنے والی فرمی شامل ہیں اور انہوں نے کہا کہ کینیڈا کا یہ اقدام ایک بڑی تبدیلی کی نمائندگی کرتا ہے کیونکہ پابندیوں کا مقصد عام طور پر کسی کو سزا دینے کے بجائے رویے کو تبدیل کرنا ہوتا ہے خیال یہ ہے کہ آلیگارش پیوتن حکومت پر حملے کو روکنے کے لئے دباؤ ٹالتے ہیں اور اگر جنگ ختم ہو جاتی ہے تو آپ اساسوں کو غیر منجمت کر دیتے ہیں اور جس کے پاس کینیڈا میں پیسہ یا جائدات تھی وہ جائدات غیر مزدود ہو جاتی ہے اور ہر کوئی اپنی خوشی کے راستے پر چلا جاتا ہے آنٹروو کا پہلا قدم کسی عدالت میں درخواستائر کرنا ہوگا جس میں بھی رقم رکھی گئی ہو جو غالباً آنٹیریو سپیریئر کوٹ ہوگی اس کے بعد سرکاری وکلا کوٹ جج کے سامنے یہ ثابت کرنا ہوگا کیابرامووچ کے پاس کتنے فیصد پنٹس ہیں تاکہ عدالت کو اس بات پر قائل کر سکیں کہ یہ رقم ولی احد کے لیے ضبط کر لی گئی ہے امریکہ کو روہ ہفتے موسم سرما کے ایک اور طوفان کا سامنا ہوگا ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ امریکہ میں روہ برس کا کرسمس چار دہائیوں کا سرک ترین تہوار ہو سکتا ہے تفصیلہ جاننے کے لیے دیکھیں گے یہ رپورٹ امریکہ کو روہ ہفتے موسم سرما کے ایک اور طوفان کا سامنا ہوگا ماہرین موسمیات کا کہنا ہے کہ امریکہ میں روہ برس کا کرسمس چار دہائیوں کا سرکترین تہوار ہو سکتا ہے امریکہ میں مہکمہ موسمیات نے پیش کوئی کرتے ہوئے شہریوں کو جان لیوہ موسم کے بارے میں خبردار کیا ہے موسم سرما میں کرسمس کی چھٹیوں کے دوران برفانی طوفان نے شہریوں کے سفر میں خلل ڈالا امریکہ میں روہ ہفتے کے اختتام تک ملک کے کئی حصوں میں درجہ حرارت منفی پینتالس تک گرنے کا امکان ہے مہکمہ موسمیات کے مطابق ایسے برفانی طوفان دہائیوں بات آتے ہیں مہکمہ موسمیات کے مطابق امریکہ میں آنے والا موسم سرما کا طوفان ایلیوٹ ملک کے مڈ ویسٹ کے علاقوں میں انیس سو اسی کے بعد اور ریاست فلوریڈا میں تیس سال بعد سر ترین کرسمس کا سبب بن سکتا ہے امریکہ کی سینتیس ریاستوں کے نو کروڑ سے زیادہ فراد کے لئے موسم سرما کا الٹ جاری ہو چکا ہے تقریباً اسی فیصد علاقوں میں درجہ حرارت صفر پر ہے ماہرین کے مطابق منگل سے بحر القاہل کے شمال مغرب میں شروع ہونے والی سردی کی لہر مشرقی علاقوں تک پہنچنے سے پہلے جمعہ تک بم سائیکلون میں بدل جائے گی روسی صدر پیوتین کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے روس نے کبھی یوکرین کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا تمام تنازات سفارتکاری سے ختم ہوتے ہیں مسیح جانیں گے اس رپورٹ میں روسی صدر پیوتین کا کہنا ہے کہ روس یوکرین جنگ کا خاتمہ چاہتا ہے روس نے کبھی یوکرین کے ساتھ مذاکرات سے انکار نہیں کیا تمام تنازات سفارتکاری سے ختم ہوتے ہیں تنازات کے فریق جل یا دیل ایک ساتھ بیٹھ کر محایدہ کر لیتے ہیں ماسکوں میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ متعدد بار کہا ہے کہ دشمنی کی شدت ہمیشہ نقصانات کا سبب بنتی ہے ان کا کہنا تھا کہ روس کا مقصر فوجی تسادم کے پہیے کو گھمانا نہیں بلکہ جنگ کو ختم کرنا ہے ہم جنگ کے خاتمے کے لیے جلد کوشش کریں گے انہوں نے گفتگو کے دوران کہا کہ تنازات کے فریق کو جلد یا بدیر ساتھ بیٹھ گر افہا متفہیم سے معاملات تیک کرنے پڑتے ہیں پیوتن کا کہنا تھا کہ روس کی مخالفت کرنے والوں کو یہ احساس جتنی جلد ہو جائے بہتر ہے روس نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا روسی صدر نے کہا کہ امریکہ کا پیٹریارڈ دفاعی نظام کافی پرانا ہے روس کے ایس 300 سسٹم کی طرح کام نہیں کرتا ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم یوکرین کو ملنے والے امریکی پیٹریارڈ دفاعی نظام کے مقابلے کا راستہ نکال لیں گے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیک ٹی وی موسیقی